ایسی گلتی آپ کرتے ہیں جس وجہ سے آپ کا سنکٹ جو ہے وہ نہیں کٹتا آپ کو سب سے پہلے بتا دوں بالا جی مہاراج جو کہ ہنمان جی ہیں ہنمان جی اطلیت بل دھاما ہے اتنے شکتشالی ہیں ان کی شکتی کا انداز آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ماتر ایک دن یعنی چوبیس گھنٹے کے سمیہ کے انترال میں وہ بھگوان سورے تک پہنچ گئے تھے آج جو ویجیانک سالوں سال کسی یان کو بھیجتے ہیں سالوں سال سورے کے پاس نہیں پہنچ پائے ہنمان جی ماتر چوبیس گھنٹے کے ایک سمیہ انترال میں وہاں پہنچ گئے تھے اور سوچو کہ وہ کتنی تبر گتی سے گئے کہتے ہیں پرکاش کی گتی سے انہوں نے گمن کیا ہوگا کتنی تبر گتی سے وہ گئے تھے اور ان کے سریر کو کوئی بھی ہانی بھگوان سورے کے پرکاش سے نہیں ہوئی سورے سے نہیں ہوئی دوسری بات جب انہوں نے بھگوان سورے کو کھایا تھا تو سوچو کہ بھگوان سورے کیونکہ ہم نے بھی پڑھا تھا کہ بھگوان سورے اتنے بڑے ہیں کہ پرکاش جیسی کئی لاکھ پرکاشیاں اس میں سماہت ہو سکتی ہیں تو اب سوچئے کہ بھگوان ہنمان جی نے اپنے شریر کا آکار کتنا بڑا کیا ہوگا بھرماند میں کہ انہوں نے سورے کو نگل لیا تھا اور اس سنسار میں اندکار چھا گیا تھا یہ ستے ہیں ایسا نہیں کہ انہوں نے ٹچی کیا تھا سورے کو نگل لیا تھا اور سنسار میں اندکار چھا گیا تھا اور آپ یہ دیکھئے کہ سورے جو دھدھکتا ایک اگنی کا گولہ ہے اس کو اپنے مکھ میں انہوں نے لے لیا تھا اور پھر بھی انہیں کچھ بھی شتی نہیں پہنچی تو سرچو کی اطلیت بلدھامہ ہنمان جی کتنے وشال کھائے تھے اور میں آپ کو بتاتا ہوں جب ہنمان جی جا رہے تھے لنکا میں تو ہنمان جی جب لنکا جا رہے تھے تو ایک راکشہ سے تھی جو ہنمان جی کو کھانا چاہتی تھی سنگھی کا تو سنگھی کا جب کھانا چاہتی تھی تو سنگھی کا نے اپنا مہوں جب ایک یوجن کا کھولا تھا ایک یوجن بارہ کلومیٹر ہوتا ہے تو ہنمان جی نے اپنے شریر کا اکار دو یوجن کا کر لیا تھا اسی پرکار سنگی کا نے دو یو جن کا اپنا مکھ کھولا ہنمان جی نے چار یو جن کا کر لیا پھر سنگی کا نے چوبیس یو جن کا اپنا مکھ کھولا تو ہنمان جی نے اڈتالیس یو جن کا کر لیا تھا اور جب سنگی کا نے مکھ کھولا تھا سو یو جن کا تو ہنمان جی نے سوچا کہ اگر میں سو یو جن کا مطلب سمجھ رہا ہے بارہ سو کلومیٹر بارہ سو کلومیٹر جس اس تھان پر آپ رہتے ہیں وہاں سے دور ہی ناپنا بارہ سو کلومیٹر کتنا ہوتا ہے اور سمندر تو پورے فرتوی پہ ستر پرسنٹ پانی ہے پر بارہ سو کلومیٹر کا مخجوہ سنگی کا نے کھولا اور ہنمان جی نے ہنمان جی نے پچاس یوجن کا کھول رکھا تھا اور ہنمان جی نے سوچا کہ اگر میں سو یوجن کا کھول لوں گا تو بہت بڑا ہو جائے گا تو وہ بل اور بدھی کے داتا تھے بل اور بدھی ان میں تھی تو وہ انہوں نے چھوٹا روپ دھرن کیا اور چھوٹا روپ دھرن کر کے وہ سنگھ مہوں میں گھر واپس آگئے اور بولا کہ یہ ماں اب تو میں آپ کے مکھ سے یعنی آپ کے پیٹ کے اندر جانے کے بعد بہار نکلا ہوں تو میں آپ کا پتر ہوں کہ آپ اپنے پتر کو کھاؤ گے تو سنگی کھا جو تھی وہ دیوتاں کے دوارہ بھیجی گئی تھی ہنمان جی کی پرکشہ لینے گئے تو ہنمان جی اطولی تو بل دھاما ہے جو اس سنسار میں صرف شکتیمان ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہنمان جی کی بل کا اندازہ آپ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ جو بالی کشکندہ نریش بالی جو تھے جب ان سے ہنمان جی کا یدھ ہو رہا تھا تو ہنمان جی کو برما جی نے روکا اور کہا تھا کہ پربو آپ اپنے بل کا صرف ایک چھوٹا سا بھاگ ایک دشانچ بھاگ ہی لے کے جانا بالی سے یدھ کرنے کے لئے تو جب بالی کے اندر ایک وردان تھا بالی کو کہ جو بھی اس کے سامنے آئے گا اس کے آدھی شکتی اس کو مل جائے گی بالی کو تو جب ہنمان جی اس کے سامنے گئے تو اس کی جب شکتی اس کے اندر آ رہی تھی بالی کے اندر آئی تو دسوے بھاگ کو لے کے گئے تھے تو اس پر سہنے نہیں ہوئی تو تب ہی برما دیو پرکٹ ہوئے اور برما دیو نے بولا کہ بالی اگر اپنی کھیر چاہتے ہو تو ہنمان جی سے شما مانگ لو ورنہ تمہارا شریر فڑ جائے گا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو اور آپ کا سنکٹ نہ کٹے اب میں آپ کو گلتیاں بتاتا ہوں لوگ گلتیاں کہاں کرتے ہیں لوگ بہت پریشان ہیں ہزاروں روپے لاکھوں روپے فوک چکے ہیں جگہ جگہ پر اب بالا جی جا رہے ہیں بالا جی جا رہے ہیں کہ ہمارا سنکٹ کٹ جائے گا بالا جی سے آنے کے بعد وہ آئے اور پھر شروع کر دیا وہی پیاج لسن تام سک چیزیں شروع کر دیا اور سوچا کہ بالا جی میرا سنکٹ بالا جی میرا لیا تو بھائی ایسے نہیں کٹتا سنکٹ سنکٹ کٹنے کے لیے آپ کو ان کی شرن میں جانا پر تام سے ونتی کرنی ہوتی ہے بالا جی میں جو پرشاد آپ لیتے ہیں ایک سو ایک یون روپے کے لڈڈو وہ جب آپ چڑھا دیتے ہیں بالا جی میں یہاں بالا جی کے مندر میں بالا جی پریترا سرکار اور پہرو بابا کو چڑھانے کے بعد تین پہاڑی پہ چڑھانے کے بعد وہ پرشاد آپ کو گھرن کرنا پڑتا ہے وہ کھانا ہوتا ہے اور وہیں کھا لیں گے اچھی بات ہے گھر پہ بھی لے کر آ سکتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں کیونکہ بالا جی مہاراج کی پرشاد امریت اللہ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہاں جل ملتا ہے بھووتی ملتی ہے لائن میں لگ کے وہ آپ کو گھر پہ لے کر آنے ہو تو وہ جو جل بھووتی ہے اس کا پرباہ امریت وہ ہوتا ہے امریت کے سمان ہوتا ہے اس جل میں بھووتی ملائیے سبح ساں اور پہلے تو بالا جی سے گھر آتے ہی نہ دو کر بالا جی کی جوت گیارہ دن کی کھڑی کرنی ہوتی ہے کہ آج لہسن اکتالیس دن کے لیے بلکل بند تام سکھ سے بلکل بند اور جو پیڑیت ویکتی ہے چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے چاہے کوئی بزرگ ہے کوئی بھی ہے چاہے وہ بہو ہے اس گھر کی وہ بالا جی مہاراج کی جوت کھڑی کرے گی کھنڈ جوت تو جو پیڑیت ویکتی ہے وہی بالا جی کی سیوہ سب سے زیادہ کرے گا جوت کھڑی کرنا دھوپتی لگانا بھوگ دینا یہ سب ہی کار رہے ہیں وہ پیڑیت ویکتی کرے گا اور اس کے بعد وہ گھر جوت کھڑی کریں گے بالا جی مہاراج کو تب ہی جو اگیاری ہوتی ہے کوبر کا اپلا ہوتا ہے یا کپور اس پر دو لوگ کا بھوگ بالا جی مہاراج کو دو لوگ کا بھوگ پریترا سرکار کو اور یہ سبھا شام آپ کو کرنے اکھنڈ جوت جب تک آپ کی جلے گے گیارہ دن کی اگر اکھنڈ جوت ہے تو گیارہ دن تک آپ کو سبھا اور شام یہ بھوگ دینا ہے بالا جی مہاراج کو بالا جی مہاراج کی جوت کھڑی کرنے پروش لگا سکتے ہیں پروش سندور کا تلک لگائیں گے بالا جی مہاراج کو جو مندر میں آپ کی مورتی تصویریں ہیں والا جی مہارادی کے درباد سے آپ تصویر لے کر آنا والا جی کی اور جو پیڈی تفیکٹ تی paradise اس کو بھی تیلک جنдеlike کرنا ہے اس کے بعد جو جل ایک لوٹا جل والا جی کے درباد سے آپ لے کر آئے ہو تھوڑا جل اپنے گھر سے لے اور تھوڑا سا جل اس میں ملائیں تھوڑا سا جل اس میں ملائیں جو بالا جی سے آپ لے کر آئے ہو بالا جی کے جل کو سارے کو نہیں ملانا تھوڑا سا ملانا اس میں اس کے بعد اس کا صبح سامجل بھوٹی کا چھیٹا پورے گھر میں لگانا ہے اور اس پیڑت وقتی کو پینے کے لیے دینا ہے اور جب جوت کریں گے بالا جی کی صبح شام تو آپ کو ہنمان چلیسہ کا پارٹ کرنا ہے سندرکان کا شریرام ستوتی کا پارٹ کرنا ہے اور لاسٹ میں آپ کو جو ہے وہ آرتی کرنی ہے ہنمان جی کی اور پرارتھ نہ کرنی ہے کہ ہے بالا جی مارد ہے مہندی پر کی پرویتر شکتیوں میرے شریر میں جو بھی پریت بادہ ہے چاہے وہ ڈاکٹری پریشانی کرو میرے گھر کی کوئی پریشانی ہے باہر کی ہو اس کو بالا جی میں قید کرو اس بار تین بار بول کر بالا جی کے چڑھوں میں ماتھا ٹیکنا ہے تب آپ دیکھیں گے گیارہ دن تک برمچرے کا پالن ہونا چاہیے اخند جوت جلنے چاہیے ساتھ ہی پیاج رستن تام سکچے بلکل بند ہونے چاہیے گیارہ دن بعد جب آپ کے اخند جوت پوری ہو جائے گی تو آپ بندروں کو کھانا کھلانا یہ لڑکو جمانا بندارہ ٹائپ یا پرشاد باٹھ سکتے ہیں پر نیم آپ کے چلیں گے اکتالیس دن تک کوئی تام سکچے بیاج رستن نہیں کھانا پورے گھر میں آپ کو اکتالیس دن تک اور بالا جی ہوتا کیا ہے اس پرکریہ سے کیا ہوتا ہے آپ کے اندر جو تام سکچے گھن ہیں وہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور بالا جی کی کرپا پرافت ہوتے ہیں بالا جی کی شکتیاں آپ کے گھر میں راجوانوں میں شروع ہوتے ہیں اور آپ کے گھر کے پورے سنکٹ کو کار دیتے ہیں آپ کے پتروں کو شد کر دیتے ہیں پتروں کو شکتشالے بنا دیتے ہیں تو اگر کوئی وقتی ایسا ہے جس کو کہتا کہ بالا جی میں سنکٹ نہیں کرتے تو وہ اس ویڈیو کو سنیں اور سمجھے اور اس طریقے کو اپنائیں باقی باب بھولینات اور بالا جی مہاراج آپ پر کرپا کریں آپ صدیب خوش رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیف کرپا پریوار کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کے نیچے جو لالکر گوٹن ہے اسے بھی سبسکرائب کیجئے اور ہمارا دوسرا چینل شیف شکتی دربار اس کا لنک دسکرپشن میں ہے اسے بھی سبسکرائب کیجئے اس پر بھی آپ کو پوجا پاٹ سے سمجھے جانکاریاں پرابت ہوگی